اور اگلے بہتر گھنڈے میں اس میں سے بھی تیس بچ جائیں گے تو باقی تو وہ تو سارے تھے ہی بہنے انٹیرم طریقہ انصاف کے کیونکہ جنمن تو طریقہ انصاف ہے نہیں تو باقی بچے کے پچیس تیس وہ اچھے بچے بن کر جس میں پرانی شکلیں ہیں جس میں کچھ کو اللہ تعالی نے ان کی اپنی سلائی تو بیرے عزت دی یہ مقام دیا گا ہے وہ پچیس تیس اچھے بچے بن کر آپ سے مکلے جائیں گے دیکھیں چوئی صاحب یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پانچے مہینے کا سیٹ اپ بنا رہا ہے تو میاں صاحب مانگی تانگے کر کے پورا کر دیں گے اور پانچے مہینے پٹاخا بچ جائے گا اور پیپلز پارٹی اور ازاد آپس میں بیٹھ جائیں گے تو پھر تو پانچے مہینے کا چار پان مہینے کا کہانی ہے لیکن اگر آپ کو سال لیڈ سال پورے دو سال چلانا ہے تو پیپلز پارٹی کو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا پولیشن میں اور پی ڈی ایم ٹو کی طرح طرح سے سیاہ حکومت بنانی پڑے گی اور ایم کیوں تو انڈر سوڈی ہے تو اس صورت میں تیر پانچے دو سال دو سال شاید کھج جائے مجابی طور پر اب رہا سوال ازاد کا تو اس میں اگر ہم بھی ہم پچانوے کا نمبر لے لیں پچانوے میں سے تیس پینتیس تو وہ ازاد ہیں جو ہمیشہ سے ازاد رہے ہیں اور ان کا پیٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ہمیشہ سے پاور کا حصہ رہے ہیں تو وہ تو مائنس کر دیں آپ ایک منٹ اگلی تو اگر ہم یہ نہیں یہ اب مائنس دیفنیٹی کریں گے لیکن تیس پینتیس جائیں گے کہاں پہ یہ ایک سوال ہے حکومت حکومت جس کی حکومت بن رہی ہے اس میں شامل ہو اور اب بچے ساٹھ تو ساٹھ میں سے بکرم کی منڈی لگ چکی ہے بہو لگنا شروع ہو گیا بیپاری سارے اسلاحابات میں تو سارا پاکستان کا جو بیپار ہے وہ ابھی سہابات میں ہو رہا ہے کچھ کشمش والے کور میں کڑھائیاں دوپیر کو کھالی گئی ہیں کچھ کل کے اوپر ہیں اور اگلے بہتر گھنڈے میں اس میں سے بیٹیس بچ جائیں گے تو باقی تو وہ تو سارے تھے ہی انٹیرم طریقہ انصاف کے کیوں وہ جنمن تو طریقہ انصاف ہے نہیں تو باقی بچے کے پچیس تیس وہ اچھے بچے بن کر جس میں پرانی شکلیں ہیں جس میں کچھ کو اللہ تعالی نے ان کی اپنی سوائی دوپیر عزت دی وہ پچیس تیس اچھے بچے بن کر جائیں گے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جو یہ نائنٹی سکس ہیں یہ عمران خان صاحب کے نائنٹی سکس نہیں ہے نہیں نہیں پرکل نہیں ہے لیکن نائنٹی سکس پر تیس پائنٹیس تو ہے ہی نہیں اور جو باقی ساڑ باستر پریسرڈ یا ساڑ کا فگر آپ لینے تو اس پر تیس تو بگھی جائیں گے وہ تو بگھی مطلب نیلی بگے تو رہے کتنے گئے پچیس تیس ہی رہ جائیں گے پھر تو وہ آپسین کا حصہ بن جائیں گے وہ بھی اچھے بچے بن کر جائیں گے اچھا آپ سے پھر ایک ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ آپشن کیا ہے پھر ہونا کیا چاہیے دیکھیں ہونا تو جو ہے نا چوری صاحب وہ اگلے دیڑے پونے دو سال بعد ایک جمہوری نظام آئے گا جس میں پروگریسیو اور پروڈکٹیو پاکستان کے پہت سنگ بنے گی یہ تو جمہوری جنازے ہیں جن کو جمہوری اور آئینی اور قانونی چھے کے داروں نے مجبور کیا ہے وقت ضرور ہے وقت حال جو چھے کو کبھی نو پڑھ لیتے ہیں کبھی نو کو چھے پڑھ لیتے ہیں کبھی وہ سیٹیفیکٹ دے لیتے ہیں سادق ربین کا کبھی لے لیتے ہیں کبھی تاریخی فیصلے کرتے ہیں تاریخی استقبال بھی ان کے لندن میں ہوتے ہیں تو یہ تو ان کا کام ہے کیونکہ جب پنجاب میں اور کی پی کے میں الیکشن نہیں کیا اور شاپکون مارا گیا آئین اور قانون کو تو اس کی سزا اور جزا کا تو کام نہیں ہو آج تک لیکن سیلیکٹڈ جو دو ہزار چوبیس کے یہ سیلیکٹڈ جوڈیشل الیکشنز ہیں اس کے تحت اب آپ کو نظام گندر پیپل پارٹی ایک بڑی سٹولیڈ اور سٹرانگ پوٹنگ پاک گھڑی ہو گئی ہے اور پرائم منسٹر بنانے کی بھی سورپ پوزیشن میں آ سکتی ہے میں اس کو مائنس نہیں کروں گا لیکن جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں زہداری صاحب سے پائنل ڈسیجنٹوں کی پارٹی کہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاٹ آف پرائم منسٹر سب کچھ دبوس لیں گے نچوڑ لیں گے پرائم منسٹر پرائیزنٹ ہاؤس میں بھی مجھے تصویریں نظر آ رہی ہیں اور امپورٹنٹ ریلیونٹ جگہوں پہ بھی وہ نظر آ رہے ہیں اور جو پرفارمنس سولہ مہینے میں آپ نے دیکھی ہے اس کی ایک بدترین شکل آپ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اب ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے جو اس صورتحال کو کنٹرول کر سکے یا اس کو تبدیل کر سکے تو آپ کا خیال ہے دو اڑائی سال میں نیا الیکشن ہوگا یا پہ یہ سارا سسٹم ہی وائنڈ اپ ہو جائے گا دیکھیں نہیں سسٹم وائنڈ اپ کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ دو اڑائی سال سے پہلے ہی ابھی تک تو اللہ نے عزت رکھی ہے اس سے پہلے ہی میں الیکشن دیکھ رہا ہوں اور اچھے الیکشن دیکھ رہا ہوں اور چاپ شفاف الیکشن دیکھ رہا ہوں تکندری مٹھائی والے الیکشن میں اچھا اب آخری سوال آپ سے یہ فرمایے گا سر یہ عمران خان صاحب کی اب کیا پوزیشن ہے اس الیکشن کے بعد دیکھیں جو بویا ہے وہ کٹنا پڑا ہے وہ غلطیاں تو انہوں نے کی ہیں اور ان کو احساس ہو جائے گا اگلے بہتر گھنڈے میں اس کا بھی کہ جو ابھی ہائپ اپ ہوئی بھی یہ چیز ہے وہ بہتر گھنڈے سے گھنڈے کے اندر سبسائیڈ ہو جائیں گی اور چیزی رنگ کی طرح جھاگ بیٹھ جائے گی اس کے بعد کو ریلائزیشن ہوگی کہ انہوں نے کس کس جگہ پہ کس کس کے مشورے پہ کس کس قسم کی بے وکوفیاں نادانیاں اور مسٹیکس کی ہیں جس کی قیمت بھنی پڑھ رہی ہے لیکن سردنس تو پاکستان تحریک انصاف بڑی ہائی ہے وہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں جو ہم نے کلیم کیا تھا ہم وہ کر کے دکھا دیا ہم نے اور اس وقت بھی اکسیت ہمارے پاس ہے تو اس وقت تو وہ ہائی سپیرٹ میں ہے دیکھیں چوئی صاحب اس میں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو پہلی دفعہ ایک دلار میں آ رہے ہیں یا پہلی دفعہ ایک پاپلر ویڈ کے اوپر کھڑے ہیں ان کا تو نام نشانی کبھی نہیں تھا پارٹی کے اندر اگر آپ اور میں بھی پوش ہو رہے ہیں آج آپ نے وکٹری سپیچ جس کو میں شرمندگی کی تقریر کہتا ہوں جس میں انہوں نے میری بات مانی میں اس کو شکر گزاروں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سب کو آفر کر دی کہ سب آج ہے بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا تو وہ ہٹ درمی سے بھی ہٹ جائیں کہ مجھے پرائی مرسل نہیں بننا چاہیے تو شاید پھر تھوڑا آگے بڑھ سکے لیکن ریسپی آف ڈیزاسٹر کی طرح ہم چل پڑے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کوئی پوزیٹیف سائن نہیں ہے تو کوئی پوزیٹیف سائن نہیں ہے میرے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں ڈالر بھی آپ بڑھتا ہو دیکھیں گے پٹھول بھی بڑھتا ہو دیکھیں گے سوی گیس بجلی کے بل بھی بڑھتے دیکھیں گے پھر روزگاری بڑھتے دیکھیں گے کھانے پینے کی چیزیں ہی مہنگی دیکھیں گے کہ وہ مافیا ہے تو مافیا اپنی جیب بھرتا ہے سارے تین سو پلے ڈالر چھوڑ کے گئے تھے ساردہر صاحب جو آرمی چیز دو سو پچھتر پلے لائے وہ کیا کمال کرے گے کہ سوہ دو سو پلے جائے اور پھر سارے تین سو پلے جائے لیکن یہ جو بہتر گھنٹے کا آپ کہہ رہے ہیں سر بہتر گھنٹے میں کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ کہ اس میں کیا تبدیلی آئے گی کہ کیا ریسیپی کے اندر کیا کیا بدلے گا دیکھیں پہلے تو یہ آزاد جو پچھانوے اور سو کی گھنٹی ہے وہ پچھتی تیس پہ آ جائے گی سب سے پہلے تو یہی چیز آ جائے گا بہتر گھنٹے کے آپ دو تین دن اور لگا لیں شہر سوڑ چھوڑ گورنمنٹ فارمیشن کے اندر سب سے پہلے تو یہ چیز آ جائے گا دوسرا یہ کہ پی ٹی ایم ٹو بنے گی اچھے فرمائیں اس الیکشن میں لوزر بہن ہے امران خان صاحب لوزر ہے میانواز شیخ صاحب لوزر ہے پاکستان پیپلز پارٹی لوزر ہے دیکھیں میرے حساب سے پاکستانی قوم وینر اس لیے کہ یہ آخری اقتردار ہے نون لیگ کا شہر سب کے اندر اور بہت سارے لوگ بائپ آف ہو جائیں گے تو ایک اچھی صاف سپری جمہوریت جس کا خواب ہم دیکھتے ہیں شاید اس کے سیرے تک ہم پہنچ جائیں کے لیے الیکشن تک تو میرے خواہد سے اس کے تحت ساری پارٹیاں کے لیے تو نقصان دے ہیں لیکن پاکستانی عوام اور پاکستان کے لیے ایک خوشخبری کی طرف ہم کل پڑے ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا فیصل وڑا صاحب اچھے فرمائے رحمان حضر صاحب کیونکہ یہ بہتر گینٹ ہے واقعی امپورٹنٹ بھی ہے اس سے پہلے ایک سوال یہ جو کہہ رہے ہیں نا پچیس تیس رہ جائیں گے ہم اگر یہ چیک کرسیں کہ کے پی سے کتنے آزاد امیدوار جو پی ٹی اے کی ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں کے پی میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں نہیں ایم ای نیز یہ ہمیں پتہ چاہتے ہیں میں ڈیٹ اپ ہوا تھا ہوں یہ جو پروڈیوسر صاحب یہ میرے پاس ڈیٹ اپ بھیجیے گا جو آزاد امیدوار ہیں نائنٹی سکس یہ کہاں کہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں اس میں واقعی ازاد کون سے اور پاکستان تحریکین صاف کے جو سپورٹڈ بائیٹ تحریکین صاف ہیں وہ کتنے ازاد ہیں وہ ذرا مجھے ڈیٹ اپ بجوار دیتے گا جی رحمان صاحب یہ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو بہتر گھنٹیں امپورٹنٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی کے اندر ہی ساری چیزیں تیعہ ہونی ہیں کہ اس کو اومنڈ نے بننا بھی ہے یہ نہیں بننا اسے چلنا بھی ہے یہ نہیں چلنا عمران خان صاحب کی جو فیوچر ہوگا وہ کیا ہوگا ساری چیزیں تیعہ اسی کے اندر ہونی ہیں لیکن پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا سیونٹی ٹو آورز کے بعد دیکھئے کوئی نہ کوئی موڈل تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو نکالنا ہے کوئی راستہ ان کو نکالنا ہے کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو اگری کرنا پڑے گا اور کسی حد تک ان میں تھوڑا ایگریمنٹ بھی ہے شاید کہیں نہ کہیں پر یہ پچھلے کوئی دو ڈھائی مہینے کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ کہیں دیکھی گئی ہے کہ کون سی پارٹی کس طرح سے مل جل کر آپ کو بھی معلوم ہے